حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا چار باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا نمبر ایک کبھی بیوی کے سامنے رونا مت چاہے کتنی بھی تکلیف ہو کتنی بھی پرشانی ہو چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہو لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو مت بہانا ورنہ ساری زن کی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی یہ مرد بہت کمزور ہے اپنے جذباتوں پر کابو نہیں پا سکتا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اداس ہو جاتا ہے لہٰذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی نمبر دو بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا کیوں نہ کہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے لیکن اپنے ماں باپ کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا نمبر تین عورت کو کبھی بھی اپنے کمائی مت بتانا کیوں نہ کہ ایک مرد کو ہی بتا ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے سب خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں ہاں عورت کو اس کا خرچہ ضرور دیں اس کی ضروریات کا خیال ضرور رکھیں نمبر چار اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا کیوں نہ کہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دوگے ایک ہوتا ہے کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈال لینا اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈھل جانا ان دونوں پہلوں میں اندازہ نرمی اور محبت والا ہو تو تب ہی رشتے بنتے ہیں ورنہ جگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زندگی کے ہر موڑ پر صدہ کرنا سیکھو کیوں نہ کہ جکتہ وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مرتے کی پہچان ہوتی ہے اللہ تعالی نے دنیا میں جو سب سے پہلے رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا ہی رشتہ تھا اور پھر باقی سارے رشتے اس کے بعد بنائے اور پھر یہ رشتہ تو ہے بھی ایسا کہ کتنی ہی دوب چھائیں چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارہ ممکن ہی نہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیر سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے